اسلام علیکم ویورز امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کو سکھاؤں گی فرائیڈ چیکن بریانی یہ بہت مزیدار ہوتی ہے بہت آسانی سے تیار ہوتی ہے میری ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں فرائیڈ چیکن بریانی کے لیے سب سے پہلے چیکن کو میرینیٹ کریں گے اس کے لیے میں نے لیا ہے چیکن تقریباً ہاف کیجی اور مسالوں میں میں نے لیا ہے جینجر اور سبس میرچ کا پیس ایک کھانے کا چمچ گارلک پاورڈر ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ اور سرخ میرچ آدھا چائے کا چمچ یہ سارے مسالے میں چیکن میں ڈال دوں گی یہ تقریباً تھین کھانے کے چمچ سیر کا ڈال دوں گی اور چیکن کو اچھی طرح میرینیٹ کر دوں گی چیکن کو میں نے میرینیٹ کر لیا ہے اب اس کو سائیڈ پہ رکھو گے اور اس کے لیے گریوی تیار کروں گی چیکن کو میرینیٹ کیے ہوئے پاندرہ منٹ ہو چکے ہیں سب سے پہلے میں چیکن فرائی کروں گی اس کے بعد گریوی بناوں گی چیکن کو گولڈن براؤن ہونے تک ڈیپ فرائی کریں گے چیکن جو ہے وہ فرائی ہو رہا ہے تو چلے ہم دوسرے براؤن میں چاول اُبالتے ہیں چاولوں کے لیے میں نے پانی گرم کر لیا ہے اب اس میں نمک شامل کروں گی دو چھائے کے چنچے کچھ سابت مسالے شامل کروں گی کڑی پتے بڑی ہلائی چی لاؤنگ کے چار دانے بادیاں کا پھول اور زیرہ اور دارچینی کے ٹکریں اس کو مکس کریں گے پانی گرم ہو چکا ہے اس میں چاول شامل کریں گے چاول کو میں نے آدھے گھنٹے کے لیے پانی میں گو دیا تھا اور یاد رہے کہ چاول کو زیادہ نرم نہیں کریں گے بریانے کے لیے میں نے باسمتی چاول دیئے ہیں اور آپ چاہے تو سیلا چاول بھی لے سکتے ہیں اسے ابائی دیتے ہیں چاول بلکل تیار ہے اب اس کو سائیڈ پہ رکھیں گے چکن بھی ڈیپ پرائے ہو چکا ہے اب اس کو میں برتن میں نکال لوں گے چکن پرائے ہو چکا ہے اب اس کے لیے گھر گھرے اب سیار کروں گے اور گرم ہو چکا ہے ٹماٹر ٹماٹر کا نئے پیسٹ بنایا ہے پیشا مک کیا ہے اب اس میں شامل کروں گے بریانی مسالہ ایک کھانے کا چمچ حلدی آدھا چائے کا چمچ اور گرم مسالہ ایک کھانے کا چمچ یہ سارے شامل کروں گے دو سے تین منٹ کے لیے بیندوں گے دو سے تین منٹ کے لیے بیندوں گے دو سے تین منٹ کے لیے بیندوں گے یہ فرائی ہو چکا ہے یہ دہی شامل کروں گے دو سے تین منٹ کے لیے بیندوں گے اب دو سے تین منٹ کی لیے بیندوں گے دودھا چکن شامل کریں گے گریویں تیار ہے اب اس میں چکن شامل کریں گے کچھ فرید اورنیون شامل کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے پکائیں گے یہ ہے کہ فرائیڈ چکن گریوی بلکل تیار ہے فلی چاولوں میں شامل کرتے ہیں اور چاولوں میں شہ سے لگاتے ہیں کچھ چاور میں نے الگ کی ہے اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کو بیس منٹ کے لیے دم پھر رکھیں گے ایس کے اوپر ڈالیں گے ایس کے اوپر ڈالیں گے تھوڑا سا زیرہ اور تھوڑی سی کالی میریچ ڈال کے اس کو دم پہ رکھتے ہیں بیس منٹ ہو چکے ہیں اور فرائیڈ چکن بریانی تیار ہے چلے اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں بہت مزیدار فرائیڈ چکن بریانی تیار ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میری چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ میری چنین